اور مور دلیشس ریسپی سبسکرائب سارہز کچن میری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو نمکین گوشت بنانے کے لیے جو چیزیں یہاں پہ میں نے لی ہیں مٹن ہے میرے پاس 1 کےجی یہاں پہ میں نے چار اری مچیں لے کر رکھی ہوئی ہیں چار ہی میں نے ٹماتر میڈیم سائز کے لے کر ان کو ہاف کر کے رکھا ہوا ہے مسالے جو اس میں جائیں گے وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو یہاں میں نے پریشر ککر لیا ہے میں اس کو پریشر ککر میں بنا رہی ہوں تو اس ریسپی میں آئل بھی جائے گا اور آپ گھی یا مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ابھی فیلحال جو ڈال رہی ہوں اس میں مکھن ڈال رہی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے مکھن اس میں ایڈ کرنا ہے پہلے جیسے ہی مکھن تھوڑا سا میلٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم گوشت کو ایڈ کریں گے اب گوشت کو ایڈ کریں گے اس میں تو گوشت ایڈ کر کے ہم نے اس کو تقریباً 5 سے 6 منٹ تک مکھن کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لینا ہے ابھی اور کچھ نہیں ایڈ کرنا ہے صرف مکھن کے ساتھ اس کو ہم نے 5 منٹ تک اچھی طرح سے بھوننا ہے گوشت کی بوٹی کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہی آپ نے لینا ہے بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے چھوٹے سائز کی بوٹی لیں وہ اچھی لگتے ہیں اس میں تو گوشت کو مکھن کے ساتھ بھونتے ہوئے 5 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی بھی آنا شروع ہو گیا تو اب اس ٹائم پہ میں اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کروں گی 2 تیبل سپون اب پھر ہم اس کو لہسن ادرک کے ساتھ بھی تقریباً تین سے چار منٹ تک دوبارہ بھون لیں گے تو اب گوشت کو لہسن ادرک کے ساتھ بھی تکتے ہوئے 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں بہت اچھی طرح سے میں اس کو بھون لیا ہے اب اس کے اندر میں جو چیزیں ایڈ کروں گی اب اس میں میں نمک ایڈ کروں گی ہاف تی سپون کالی مرچ ایڈ کریں گے اس کے اندر وان تی سپون کٹی بھی ڈال سکتے ہیں آپ پیسٹی بھی ڈال سکتے ہیں کٹی ہوئی ہوتا زیادہ اچھا ہے ساتھ ہی اس کے اندر ہم یہ جو میں نے ہری مرچے رکھی ہیں چار یہ ایڈ کر دیں گے اس کو میں نے تھوڑا سا کٹ لگا دیا ہے اور یہ جو ٹوماتر چار ادد ہم نے ہاف کر کے رکھے ہیں یہ بھی ساتھ ہیڈ دیں گے اب اس کو مزید ایک منٹ کا اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ٹوماتر اور ہری مرچ ڈالنے کے بعد اس میں میں پانی ایڈ کروں گی اگر تو آپ اس کو پریشر ککر نہیں لگا رہے ہیں تو آپ اس میں دو گلاس پانی کے ایڈ کریں اور بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو کور کر کے چھوڑ دیں چالی سے پینتالیس منٹ کے لیے لیکن اگر میں جیسے اس کو پریشر ککر لگا رہی ہوں تو میں اس کے اندر ایک گلاس پانی کا ایڈ کروں گی اور اس کو میں تقریباً دس منٹ کے لیے پریشر ککر لگا دوں گی باقی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا گوشت جو ہے وہ کس طرح کا ہے بکری کا ہے بکرے کا ہے کیونکہ بکری کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے تو میں اس کو دس منٹ لگاؤں گی تو دس منٹ کے لیے پریشر ککر لگا کے پھر میں آپ سے ملتے ہوں تو یہاں میں نے دس منٹ کے بعد پریشر ککر کو کھول دیا ہے اب اس میں جو ٹوماٹر ہے اس کے میں تمام چھلکے اس میں سے نکال کے علیدہ کر لوں گی اس طرح سے ان کو نکال دیں گے تمام چھلکے میں نے اس میں سے نکال دیئے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ پانی بھی ابھی کافی موجود ہے تو اب اس میں میں آئل ایڈ کروں گی میں اس میں ہاف کپ کے قریب آئل ایڈ کروں گی تو ایڈ کر کے میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت میں نے بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے پانی بہت اچھی طرح سے ڈرائے ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ بہت مزے کا بنکے تیار ہوا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو بھی کھاتی ہوں تو یہ لیجئے ہمارا بہت ہی زبردرست نمکین گوشت بن کے تیار ہے اور یہ بہت ہی لا جواب بنائے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ایڈ پہ آپ اسے ضرور بنائیں انشاءاللہ تالہ سبھی کو بہت زیادہ اپسان دائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں